بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن لینے کے بعد کچھ بنیادی چیزیں سمجھنے کے بعد آج سے ہم نے سیکشن 11 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہیڈز آف انکم کا ذکر ہو رہا ہے اور وہیں سے ہم نے ایک کانسپٹ لیا تھا کہ اصل میں ہمارا سلیبس کا مین جو حصہ ہے وہ شاید سیکشن 11 میں لکھا ہوا ہے there are 5 different ہیڈز آف انکم انکم فرام سیلری انکم فرام پروپرٹی انکم فرام کپٹل گین اور انکم فرام اچھا جی اب یہیں سے ہمارے سلیبس کا آغاز ہوتا ہے بیسکلی ہیڈز آف انکم سیکشن 11 میں لکھا ہے سیلری انکم فرام پروپرٹی انکم فرام بزنیس کپٹل گین انکم فرام اچھا جید لیکن جب ہم ان پانچ ہیڈ کو پڑھتے ہیں تو اصل میں ہر ہیڈ میں ہمیں کچھ باتیں سیکھنی ہیں کچھ بنیادی کوئسٹنز ہیں جن کے آنسر ہم نے ڈونڈ رہے ہیں تو ہمیں یہ ہیڈ سمجھ آ جائے گا ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس ہیڈ کا سکوپ آف انکم پتا چلے سکوپ آف انکم کا مطلب ہے کہ کون سی طرح کی انکم اس ہیڈ میں جایا کریں گے ٹھیک ہے نا لاؤ سکوپ دو طرح سے ڈیفائن کرتا ہے بعد دفعہ پوزیٹیو بلی ڈیفائن کرتا ہے یہ 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 انکم جو ہے وہ اس ہیڈ میں آئیں گی ٹھیک ہے نا یعنی what is included اور بعد دفعہ لاؤ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے انہیں پتا ہے اس ہیڈ میں کس طرح کی انکم آئیں گی کہتا ہے لیکن یہ والی نہیں ہے what is excluded سکوپ دو طرح سے ڈیفائن ہو سکتا ہے what is included یا what is اور بعض دفعہ دونوں ہی ٹیکنیک لگا لے جیسے definition میں نہیں ہم کہہ رہے تھے کہ definition دو طرح کی ہیں ایک means والی ایک include والی پھر ہم نے کہا نہیں ایک ان دونوں سے بھی مل کے بن جاتی ہے means and includes پہلا کام پہلا سوال ہم نے پانچوں head میں ایک خاص ریدم ہے ایک خاص ترتیب ہے اس ترتیب سے ہم نے ٹیکس کو سیکھنا ہے سب سے پہلے دیکھا کرنا ہے کہ scope کیا ہے یعنی کون سی income is head میں fall کرتی ہے number 2 deductions کیا کوئی خرچے minus کر کے کیونکہ عام اصول کیا ہے عام journal اصول کیا ہے income minus expensive جیسے آپ ادھر accounting میں پڑھتے ہیں sale minus cost of sale چیئے کہنا پھر admin expenses selling پھر جو profit ہوا اس پہ tax دی رہا ہے ٹھیک ہے نا اب کچھ heads ایسے ہیں جس میں کچھ خرچے ہمیں minus کرنے allowed ہیں ٹھیک ہے نا یہاں بھی دو باتیں پڑھنی ہے کون سے خرچے allowed ہیں یا کون سے allowed نہیں ہے ٹھیک ہے نا expenses allowed expenses not allowed یہ پڑھ لیا اس کا مطلب ہے chapter کچھ اور سمجھ آ گیا تیسری بات basis of charge ability حکومت دو طرح سے tax لیتی ہے کچھ چیزوں پر حکومت ہمارے سے tax لیتی ہے کہ جب آپ کو پیسے ملیں گے آپ نے جب tax دینا ہے یعنی receipt basis پر taxation ہوئے گی اگر ابھی مجھے پیسے نہیں ملے تو میں نے government کو tax بھی نہیں دینا لیکن بعض جگہ پر government accrual basis پر tax لیتی ہے accounting میں دونوں concept پڑھے receipts basis versus accrual basis ٹھیک ہے نا تو بعض head of income ایسے ہیں جو accrual basis پر tax لیتے ہیں بعض head of income ہے جو receipt basis پر tax اس کا مطلب ہے ہم نے یہ بھی پڑھ نا ہے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ income from property accrual basis پر tax ہوگی یا receipt basis پر test ہوگی اور آخری بات اس پر tax ساری income کٹھی کر کے last lecture پڑھ کر ساری income کو club کر کے پھر دیکھنا ہے کہ salaried ہے کے non salaried taxation ہونی ہے tax ability ntr میں جائے گی یا ftr میں جائیں گے ان چار point کا جواب جب ہم نے ڈھونڈ لیا تو سمجھیں یہ والا chapter ختم ہو گیا ان ہی چار سوال کا جواب salary میں ڈھونڈ نا ہے ان ہی چار سوال کا جواب income from property میں ڈھونڈ نا ان بس سمجھیں ساری summary آپ کے پاس یہاں پڑھ یہ اب one by one ہم نے ان چیزوں کو read out کرنا ہے کوئی بھی head of income جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ان چار باتوں کا جواب ڈھونڈ رہے ہوں گے ہم start لے رہے ہیں income from property سے کیونکہ salary کا head ذرا لمبا ہے تو ہم ای دید سے پہلے چاہ رہے کہ یہ ایک کام ہمارا complete ہو کے جائے آپ گھر جائیں تو آپ کو بات اچھا ہے یہ کام میرا ہو گیا دو بڑے head salary and income from business باقی تین چھوٹے چھوٹے head چھوٹے چھوٹے مطلب اس کے relative مقابلے میں چھوٹے 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 ہے income from property rent received or receivable by a person for a tax year other than rent exempt from tax shall be charge able to tax in the year under the head income from کیا کہہ رہا ہے وہ جب کہیں لکھاؤ received or receivable law میں جب ایسے لکھاؤ received or accrual basis لکھ اپنے پاس جب لکھاؤ received or receivable تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے accrual basis اب یہ head text کیسے ہو رہا ہے accrual basis اس کا مطلب ہے ایک بات کا جواب تو ہمیں پہلے ہاتھی پتہ چل گیا ہے کون سی بات کا کہ income from property will be taxed on accrual basis ڈ ڈیو 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 آپ کے پاس rent receive or receivable by a person for a tax year other than rent exempt from tax. اگر کسی rent کے بارے میں کہہ دیا جائے اس پر tax نہیں لگے گا تو ظاہر ہے اس پر لگے کہ ہی لگے گا نہیں shall be chargeable to tax under the head income from اب یہاں ایک مسئلہ آگیا اگر کوئی اور بات نہ لکھی ہو تو rent تو عمومن میننگ والا بات ہے نا rent جب definition سمجھا رہا تھا جب بھی میں نے rent ہی کی definition سے آپ کو بات سمجھائی تھی rent کسے کہتے ہیں یا تو law define کریں یا پھر جو dictionary meaning ہوگا جو language میں meaning ہوگا received or receivable کا مطلب کیا ہے accrual basis received or receivable کا کیا مطلب ہے accrual basis ٹھیک ہوگی بات جی now rent کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں rent means کونسی definition آگئی means والی definition آگئی اس کا مطلب ہے dictionary meaning یکسر ختم ہوگیا dictionary میں جو بھی rent کا meaning ہے آج کے بعد ہمارے لئے text میں اس کی کوئی اہمیت بلکہ صرف اور صرف کیا ہے جو یہاں لکھا ہے rent means any amount receive or receivable by the honor of land or building as consideration for the use or occupation of or the right to use or occupy the land or building ایک definition یہاں ختم ہوگی وہ کہتا ہے بھائی rent میں بھی چلو ہم نے پہلی بات ہے وہ کہتا ہے rent ہماری مراد ہے کہ land یا building کے قرائے کی بات ہو رہی ہے پہلی بات generator کے قرائے کی بات نہیں ہو رہی ہے land اور building گاڑی کے قرائے کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک بات دوسرا کہتا ہے building میں بھی ہر بندے کے قرائے کی بات نہیں ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے honor of the land and building honor of the land and building بظن یہ building آپ نے قرائے پہ لی آپ نے آگے کسی اور کو قرائے پہ دیتا ہے جیسے آپ hostels میں رہ رہے ہیں نہیں ہاں سب لوگ hostel والے نے کیا کیا وہ گھر قرائے پہ لیا ہوا ہے اور آگے آپ کو sublet کیا ہو رہا تو کیا hostel والے کی income from property کہ لائے گی نہیں وہ کہتا ہے نہیں ہم income from property صرف کس کی کہہ رہے ہیں honor یا تو land کا honor اگر خالی land قرائے پر ہے یا land and building دونوں کا honor وہ خود ہو وہ جو قرائے ریسیو کرے گا اس کی income کا ذکر ہو رہا ہے ایک بڑا پلادہ تھا میں نے پورا پلادہ اٹھا لیا جہرے مجھے سستہ مل جائے اب میں نے shop to shop لوگوں کو قرائے پر جگہ دینی شروع کرتی جو میری income ہے وہ income from property نہیں ہے جو میں قرائے receive کر رہا ہوں وہ honor میرے سے قرائے receive کر رہا ہے اس کی income from property ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے rent means any amount receive or receivable by the honor of the land and کی کہ نا کس چیز کیا گئے ظاہر ہے consideration use کر رہا اس نے ہمیں رہنے کے لئے گھر دی آیا یا اگر ہم رہ نہیں رہ ہیں تو ہمارا right ہے نا میں نے گھر کرایا پہ لے لیا shift نہیں ہوا تو تب بھی اس لئے رکھا occupation of right to use میرا right تو ہے نا میں نہیں شیفٹ ہو رہا کوئی بات نہیں land and building پھر اپنے پڑھا تھا کہ definition means سے شروع ہوتی ہے ایک definition include سے شروع ہوتی ہے اور کچھ definitions ہیں جو means and includes یہ تیسرے وی definition ہے اس نے یہاں تک definition بنائی کیا definition بنائی بھائی اس بندے کی income اس head میں لائیں جو sale کے لیے گھر رکھوا دیا قیمت تیع ہو گئی جی پانچ کروڑ روپے کا ہے تو نے کہا ٹھیک ہے جی بات ہماری تیع ہو گئی آپ پانچ لاکھ روپے advance دے دو اور پھر دس دن کے بعد ملتے ہیں اور باقی سارے معاملات آپس میں تیع کر لی ایسی ہوتا یا میرے پاس پیسے نہیں ہے جو بندہ تھا نا سامنے والا جو خریدار تھا جو پانچ لاکھ روپے ہمیں ٹوکن دے گیا تھا advance دے گیا تھا اب وہ نہیں آیا اس contract کا مقصد اس پانچ لاکھ لینے کا مطلب ہی ہوتا ہے اس transaction میں اگر یہ اپنی زبان سے پھرے گا تو پانچ لاکھ ہمارے ہوگے اور اگر ہم اپنی زبان سے پھریں گے تو ہمیں دبل کر دینے پڑیں گے یعنی جو بھی اپنی زبان سے پیچھے ہٹے گا اب اسے پانچ لاکھ روپے پینلٹی لگ جائے گی ٹھیک ہے نا رکھا اور وہ بکا نہیں transaction cancel ہو گئی اور اس سارے کام میں آپ کے ہاتھ کوئی کیا لگ گیا ہے ہم اسے بھی رینٹی مانتے ہیں آپ پچھلے بیس سال سے گھر میں رہ 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 تھے آپ نے تو کبھی گھر کرائے پہ دیا ہی نہیں تھا لیکن law کی ڈیفینیشن کی اس لئے کیا لگا include دو چیز ہوگی دو چیز ہوگی ایک جو جنرل رینٹ آتا ہے وہ آئے گا اور یہ تو کبھی کبھار once in a life ہوگا نا اگر کوئی ایسی چیز آپ کی حصے میں آگئی کہ آپ نے land یا building بیچ نے کے لیے رکھی اور اس transaction میں وہ forfeited deposit آ گیا تو وہ بھی کیا کہلائے گا اچھا اگر یہ بھک جاتی تو پھر یہ rental income تو ہے نہیں اگر ہم plot بیچے گھر بیچے تو اس کو کہتے capital gain اگلا head capital gain اگر یہ گھر بھک جاتا تو یہ دیکھیں یہ ایک head کون سا تھا capital gain اس نے وہاں جانا تھا amount لیکن یہ بھکا نہیں ہے بلکہ بھکتے بھکتے رہ گیا وہ کہتا بھائی یہ بھکتے بھکتے رہ گیا نا ہم tax میں ہم tax والے ظالم لوگ اس کو بھی rent ہی receive کرتے ہیں rent means any amount receivable by the owner of land or as consideration for the use or occupy of the right to use land and building and includes any forfeited deposit paid under contract for sale of land and لیکن وہ کہا یہ forfeited deposit ہے نا یہ receipt basis پر کریں گے accrual پہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ لکھا forfeited deposit paid بات سمجھ جائیں لیکن یہ جو ہے یہ receive اور receivable وہ کہتا ہے forfeited deposit receivable 500,000 ابھی نہیں ٹیکس لگے گا کیونکہ جو normal والا rent ہے rent کی اصل میں 3 شکلیں بن نہیں ابھی دو ہمارے سامنے آگئی ہیں ایک normal rent ایک forfeited deposit یہ rent receive ہوا یا نہیں ہوا اس کی taxation کیسے ہو ہے تو اب آپ وہ ٹھوڑی چیزیں enjoy کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ gradually کہ اب آپ کو سمجھ جا رہا ہے means کا کیا مطلب ہوا include کا کیا مطلب ہوا دیکھو میرے ساتھ اگریمنٹ کرو ڈیرڑھ لاکھ روپے کا باقی کا اوپر کا لاکھ روپے تم مجھے چپکے سے کیش دے دینا گورنمنٹ کو ہم نے یہی بتانا ہے بھائی ہم نے ڈیرڑھ لاکھ کا کرائے پہ دیا کیسے ممکن ہے وہ کہتا ہے نہیں کہتا ہے پھر یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہتا ہے ہم نے ایک اصول بنا رکھا ہے where rent receive or receivable is less than fair market rent for the property the person shall be treated as having received the fair market rent for the period the property is let on rent پہلے یہاں تک رکھتے ہیں پہلے آپ کا کوئی قدر نہیں آگیا ہے کوئی جاننے والا آگیا ہے آپ نے واقعی میں اس کو ایک لاکھ بی سہزار کا دے دیا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم نے ٹیکس دھائی لاکھ پر ہی لے رہا ہے fair market rent rent should always be نہیں گورنمنٹ اچھی نہیں گورنمنٹ اچھی نہیں ایک نہ معصوم آدمی آگیا ہے بار سے آیا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرایا چل رہا ہے آپ نے ڈھائی لاکھ کرایا ہے آپ نے پانچ اس سے ٹیک کر لیا ہے گورنمنٹ کہتے ہیں بلکل ہم نے پانچ پہ ٹیک ہوئی ہے اگر زیادہ ہو گیا تو زیادہ پر ہی لے نا ہے اس کا مطلب ہے ڈھائی لاکھ پر ہی لے نا ہے اگر آپ کام لے رہے ہیں تو ڈھائی لاکھ پر ہی لے نا ہے اچھل میں ایسی ہی آپ نے الفاظ سے پڑ کر سیکھنا ہے the person shall be treated as having received fair market rent for the period the property is let on rent in the tax year however it shall not apply in case of self hiring where fair market rent is already included in the income of lessee chargeable to tax under the head یہ اصل میں ہم نے salary میں provision پڑھنی ہے جا کے زیادہ detail میں لیکن میں اشارتن بتا رہا ہوں بعد دفعہ employer کیا کرتا ہے employee کو نا employee جب کسی کے پاس job کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ entitle ships ہوتی ہیں مثلا آپ کو گاڑی ملے گی آپ کو رہنے کے لیے گھر ملے گا آپ کو فلان چیز ملے گی یہ آپ کے کیا ہیں perks ہیں benefits ہیں اس job کے ساتھ attach ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو گھر دیں گے ہم دس مر لے کا ایک قرائے پر لے کر مجھے اللہ نے اپنا گھر دیا میں دو کنال میں رہتا ہوں میں دس مر لے کے گھر میں آپ کے میں کیوں رہوں گا آپ ایسا کریں جو آپ نے قرائے پر دینا تھا نا لینا تھا گھر اس کا کتنا قرائے تھا کہتا ہے جی ہم ایک لاکھ روپے تک قرائے کا گھر لیتے ہیں کہتا ہے تمہیں ایک لاکھ سیلری دے دو ایکسٹرہ کر دو میری سیلری وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہماری policy اگر آپ نے گھر لینا ہے تو گھر ملے گا پیسے کوئی نہیں دے رہے اب اس بندے کے دل میں کیا پیدا ہوگا ہن آئے گا نا لالچ افسوس کیا رب میں اپنے گھر میں رہوں وہاں جاؤں پھر وہ کہتا ہے جو بندہ دو کنال میں رہ رہا ہے آرام سے اپنے گھر میں رہ رہا ہے چھوٹے یا بڑے جو اپنے گھر کی نعمت سے انجوائے کر رہا ہے وہ قرائے میں کیوں جائے گا اللہ بھلا کرے شاباش وہ کہے گا جناب آپ میرا گھر قرائے پہ لے لو اب ذرا گھور کرو وہ تو رہ رہا ہے دو کنال کے گھر میں دو کنال کے گھر کا فیر مارکٹ رینٹ فرض کر لیں پانچ لاکھ روپے کمپنی کہتی بھائی ہم نے پانچ لاکھ تھوڑے تمہیں دے وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو میں لاکھ پہ ہی دے رہا ہوں پاس سمجھائیے اس گھر کا فیر رینٹ کتنا ہے اس نے دیا کتنے پہ ہے ایک لاکھ پہ کیا اب بھی پانچ لاکھ پہ ٹیکسیشن کر دیں اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی نا کیونکہ یہ تو ایک فارمیلٹی کے طور پہ بات ہو رہی ہے انٹائٹلشپ ریسیو کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے ہاں اگر یہ گھر ویسے کسی کو دیتا کرائے پر اور اس کو کہتا گھر چل تو میرا جاننے والا ہے پرانا دوست ہے یار اللہ نے مجھے بڑا دے چل تو ایک لاکھ روپے ہی مجھے دے دے وہ ٹیکس والے کہتے ہیں اتنا تو آیا ہاں سخی کہا جناب خوشی سے تو فری دے لیکن ہم نے ٹیکس اس پہ ہی لے رہے ہیں ہاں سمجھا رہی ہے لیکن یہ وہ والی بات نہیں ہے نا یہ وہ والی کہانی نہیں ہے یہ تو کہانی کچھ اور ہے اسی لئے law اس میں فورن law نے کیا کیا ٹویسٹ لیا اس نے کہا نہیں 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 اس والی کیس میں نہیں ایسے ہو رہا ہائرون وہ کہتے ہیں اگر آپ اپنے امپلوئر کو اپنا ہی گھر دے دیتے ہیں کم کرائے پر دے دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے کرائے میں شامل کم والی ہوگا یہ نہیں کہ نہیں ہوگا کم والی ہوگا ورنہ اصول کیا تھا ادھر سے ایک ایک زیادہ سے دیکھیں پانچ لاکھ ایڈ ہونا چاہیے تھا نا برمت وہ کہتا ہے نی نی آپ کا لاکھ روپے ایڈ کریں گے آپ کے اوپر یہ والا اصول نہیں لگے گا ویچہ وریز ہائر والا کلیر ہوگی بات جی وہ اصل میں کیا ہو رہا ہے جب ہم سیلری پڑھیں گے نا وہاں ایک بات پڑھیں گے کہ سیلری میں کیا چیز ایڈ ہوگی سیلری کسے کہتے ہیں وہاں ایک کونسپٹ آئے گا کہ جو بھی بینیفٹ لیتی ہو نا وہ بھی سیلری ہے اب یہ گھر کا بینیفٹ لیا نا فرض کیا اس بندے کی سات لاکھ سیلری تھی لاکھ روپے ہم اسے رینٹ دے رہے ہیں تو اس کی سیلری کتنی ہو گئی آٹھ لاکھ یہ ہی لکھا ہے کہ یہ انکم اس کی سیلری میں ایڈ ہوئی ہوئی ہے لیکن اس کو ٹھیک طرح ڈیٹیل میں صحیح طرح کب پڑھیں گے سیلری کے چپٹر میں جا کے پڑھیں گے کلیر ہوگی بات ہاں ہاں ایسی ہوگا فوراں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈبل ٹیکسیشن ہوگی ہے نہیں دو دفع ٹیکس لگے گا ایسے دیکھیں ایسے چلیں میں اس کو تھوڑا سا یہاں ایسے ایکسپلین کرتا ہوں ادھر دیکھیں کیا ہوا جی یہ ایک بندہ تھا یہ اس کا گھر تھا اور اس کی سیلری تھی فرض کیا منتلی پانچ لاکھ روپے کمپنی کو کچھ ملی ٹھیک ہے نا اب جب سیلری پر ٹیکس لگے گا تو کتنی پر لگے گا چھ لاکھ پر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک اور بات بھی ہے اس کی ایک انکم اور بھی ہے کونسی رینٹ رینٹ کتنے پر لگے گا وہ ہائر پہ نہیں لگے گا وہ لاکھ روپے پہ لگے گا اب آپ کو بظاہر ایسے لگے گا کہ تو دو دفا ٹیکس لگ گیا تو ابھی فیل آلے یہی جواب ہے کہ چلو جی لگ گیا کوئی بات ٹھیک ہے نا کیونکہ اسے دو انکم بھی تو آ رہی ہے نا ٹھیک ہے نا لیکن یہ سیلری میں چھیڑیں گے یہ والی بحث ابھی سیلری میں چھیڑیں گے یہاں چھیڑنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ نے سیلری نہیں پڑھی ابھی صرف اتنا پتا چلا کہ اس بندے کا انکم فروم پروپرٹی پانچ لاکھ کنسیڈر ہو نہیں کہ ایک لاکھ کنسیڈر ہو نہیں ایک لاکھ کنسیڈر ہو نہیں کلیر ہوگی بات جی اچھا جنا اینی رینٹ ریسی بائی پرسن اگینس دا لیز آف ای بیلڈنگ ابھی ہم نے پہلا پہلا سوال کا جواب کی طرف آگے پہلا سوال کیا تھا سکوپ واتیز انکلوڈیڈ ہمیں کچھ باتیں پتا چل گئی ہے واتیز انکلوڈیڈ رینٹ ریسی وار ریسی ویبل فور فیٹیڈ ڈیپاوزٹ ٹھیک ہے نا کیا چیزیں شامل ہوں گی واتیز اب باتنے لائے رہے جائیں کیا چیز شامل نہیں ہوں گی واتیز ایکسکلوڈیڈ اب دیکھئے ذرا وہ کہہ رہا ہے بھائی ایک بات سنیں اچھی طرح سمجھیں کیا جی وہ کہتا ہے اینی رینٹ ریسی بائی پرسن اگینس ڈا لیز آف بیلڈنگ ٹوگیدھر وید پلانٹ اینڈ مشینری شیل بی چارجیبل انڈر دہ ہیڈ انکم فروم وہ کہتا ہے بھائی اگر آپ نے اپنی فیکٹری جس کے آپ مالک تھے لینڈ کے بھی بیلڈنگ کے بھی آپ نے پلانٹ اینڈ مشینری سمیت کرائے پہ دے دی ٹھیک ہے نا پہلے آپ کوئی گورنمنٹ کی فیکٹری تھی کوئی ٹیکسٹائل کی فیکٹری تھی وہ آپ کام کر رہے تھے پھر اس نے کہا یاد چھوڑو یاد میرے سے نہیں میں نے جو رہا میں اس کو کرائے پہ دے دیتا ہوں اب کرائے پر آپ نے کیا دیا بیلڈنگ بھی کرائے پر ہے اور مشینیں بھی کرائے پر ہے جائرے کرائیاں زیادہ ہوگا نا وہ کہتا ہے کیا اب یہ انکم فروم پروپرٹی ہے کہتا ہے نہیں یہ انکم فروم پروپرٹی نہیں ہے اس کو ہم انکم فروم ادر سورسیز میں لے جا کر پڑیں گے ایکسکلیوڈ ہو گیا what is ایکسکلیوڈیڈ what is ایکسکلیوڈیڈ اگر فیکٹری ہوتی خالی فیکٹری شیڈ بنا ہوتا پھر انکم فروم پروپرٹی ہے کیونکہ ہم کیا چیز کرائے پہ دے رہے ہیں لینڈ اینڈ بیلڈنگ لیکن اگر لینڈ اینڈ بیلڈنگ کے ساتھ ٹو گیدر ویڈ پلانٹ اینڈ مشینری اچھا یہ بات دفعہ اگزامین ہے آپ کو ایسے چلو میں نے یہاں ایکسامپل بنا ہی ہوگی دیکھیں on 1st july 2020 فہیم agreed to rent out his factory building along with machinery due to covid 19 crisis at a monthly rent of rupees if only building was rent out it could be rented for ڈیوڈنگ اگر ہم مشینے اٹھا لے نا building ہماری factory building ہماری کتنے کی رائے پہ جائے گی 2 لاکھ لیکن plant and machinery کے ساتھ کتے کی جاری ہے تو اب accountant نہیں بن جانا accountant کا ذہن ہوتا ہے آج کل cost پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ لیے ہیں ہاں پڑھ رہی ہوگی نا شروع کی ہوگی نا اس اس attempt میں cost پڑھ رہے ہوں گے آپ میں سے اکثر بچے تو وہاں پڑھے گے apportionment ٹھیک ہے کہ اچھا یار ساڑھے تین لاکھ روپے آیا ہے نا ادھر دیکھو وہ کہتے ہیں ہاں ساڑھے تین لاکھ رنٹ آیا ہے لیکن law نے کہا ہے مشین کا رنٹ نہیں لینا مشین کا رنٹ کتنا ہے ایک لاکھ building کا رنٹ کتنا ہے ڈھائی لاکھ یہ کیا ہے income from property اور یہ کیا ہے income from وہ کہتے ہیں یہی تو سمجھا رہا ہوں ایسے نہیں سوچنا ہم نے یہ نہیں law میں لکھا کہ اسے پھر apportion کر لینا وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ دونوں آئے تو ساری income from other sources میں چلی گئی ہیڈی چینج ہو گیا اس کا یہ اس کے scope سے بات نکل جا ہے کیونکہ scope میں کیا ہے what is included what is excluded بہت سمجھ آئیے ہیں apportionment نہ کرنے بیٹھ جائے پھر پڑھیں any rent received by a person against the lease of building together with plant and machinery shall be chargeable under the head income from ساری amount کا ذکر ہو رہا ہے بات سمجھ آئیے ہیں whole amount is chargeable under the head income from sorry وہ تو income from other sources کے scope میں ہم نے تو یہاں سے اسے عق کی ہے یہاں سے نکلو اب وہاں کیا ہونا ہے پھر تو پانچ کے پانچ چپٹر کٹھے شروع ہو جائیں گے تو کچھ چیزوں پر ہمیں hold کرنا پڑے گا جیسے ابھی پچھلی transaction پر کہ جی salary میں کیا ہوگا یہ والے rent کا تو بھائی وہ تو وہاں جا کے پڑھیں گے ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل گیا یہاں شامل ہو گیا ہم پڑھ تو اس وقت صرف کیا رہے ہیں income from property وہ کہتا ہے یہاں سے نکال دیا ہے اب پتہ نہیں وہ head receipt basis پر tax ہو رہا ہے accrual basis پر ہو رہا ہے اس کے کیا اصول ہے اس chapter میں پڑھ رہے ہوں گے بات سمجھ آگے clear ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں پھر وہ کہتا ہے بھائی ایک بات اور سمجھو بات دفعہ کیا ہوتا ہے where rent includes an amount received for the provision of amenities utilities or any other service connected with rentering of وہ کہتا ہے بات دفعہ کیا ہوتا ہے آپ building قرائے پر لیتے ہو فرض کیا اس building کا نا قرائے تھا ڈھائی لاکھ روپے انہیں کہا نہیں بھائی ہم سوہ تین لاکھ روپے پر دیں گے تین لاکھ پچیس ازا انہیں کہا کیوں بھائی یہاں سونا لگا ہوا ہے کہتا نہیں نہیں آپ اس building میں رہیں گے اپنے بجلی کا کوئی بل نہیں دینا پانی کا بھی بل نہیں دینا گیس کا بھی بل نہیں دینا سیکیورٹی چارجز بھی نہیں دینا یہ سب کچھ انکلیوڈ ہے بیچ میں یہ جو چیزیں شامل ہو رہی ہیں بجلی پانی گیس سیکیورٹی کلینی نیس فلاں اس کو کہتے ہیں امنیٹیز وہ کہہ رہے اگر یہ چیز شامل ہے پھر ٹیکسیشن کیسے ہونی ہے اب وہ جو میں پہلے دین آپ کو بتایا تھا کہ law جیسے لکھیں گے بس وہی law ہے logic نہیں ڈونڈنی law میں it's a it's a بولو حق نہیں ادا کر رہے میرے سے پڑھنے کا it's a procedural law جو لکھا ہے وہ کرنا ہے بھائی دلیلیں نہیں پڑھ رہے ابھی اس نے لکھا ہے کہ بھائی اگر ایسے ہوا نا تو ساری اماؤنٹ نکال دینا اس کا ہیڈی چینج کر دیا لیکن یہاں لکھ رہا ہے کہ ساری نہیں نکال نہیں جو امنٹیز کی اماؤنٹ ہے کتنے پیسے لیے ہم نے ایکسٹرا سیونٹی وہ کہتا ہے سیونٹی فائی تھاؤزنڈ کو اٹھا کے انکم فرام ادر سورسز میں لے جانا ہے ڈھائی لاک کو انکم فرام پروپیٹی میں رکھنا ہے پروسیجرال لاؤ ہے جو لکھا ہے وہ لاؤ ہے دیکھیں کیسے where rent includes an amount received for the provision of amenities utilities or any other services connected with rentering of building it shall be chargeable under the head income from اب it کس کے لیے لگا ہے utility amenities کے لیے لگا ہے یہاں پر اس سے مراد utilities and amenities ہے whole amount نہیں ہے انگلیش کو گر آپ سمجھ دیا پیچھے آپ نے سارے نکال دیا تھا تو بلکل ٹھیک ہے پیچھے اس نے یہی کہا تھا together کی بات ہی ہو رہی تھی وہ کہتا پھر یہ ساری amount اٹھا کر income from other sources میں لے جائیں لیکن اگر آپ نے بجلی پانی چوکی دارہ صفائی شفائ اس کے پیسے لیے تو رینٹ الگ کر لیں یہ پیسے الگ کر لیں یہ پیسے income from other sources میں لے جائیں باقی رینٹ میں جائیں بہت سمجھائیے خان rented out his house to kaشif against a rent of 75,000 per month as per term rupees 10,000 per month is charged against rendering of utility and other services this 10,000 is included in 75 75 75 000 بھی شامل ہے کسی بجلی بغیرہ ہمارا خرچہ ہو ہے نا سال میں وہ کتنا ہو ہے 60 ہزار ٹھیک ہوگی بات اچھا جی calculate income charge able under the head income from property میں کتنی income جا رہی ہے اور income from property تو ابھی ہم main پڑھ رہے ہیں تو 12 مہینے current کس طرح calculate کریں 75,000 میں سے 10,000 minus کیا کیونکہ 10,000 تو کہاں جانا ہے other income میں جانا 65,000 ہے جا ضرب 12 7,800,000 آگئی income from property ٹھیک نا income from other sources میں کیسے جائیں گے پیسے 10,000 ضرب 12 1,200,000 minus جو ہمارے خرچ ہو گئے وہ کہتا ہے بھائی ہمارا utility کا bill آیا ہے 60,000 اور services کا 30,000 ہمارے total پیسے کتنے سال میں خرچ ہوئے ہیں 90,000 اور ہم نے اس کے against لیے کتنے ہیں 1,20,000 اس کا مطلب ہے 30,000 روپے کام میں فائدہ ہوا ہے لیکن اس فائدے کی taxation کہاں ہوگی income from بات سمجھ تو نہیں آگئی آگئی کر لیں گے الگ الگ دیکھیں یہاں وہ الگ کروارا اور پچھلے والے میں الگ کیوں کیوں کیونکہ ایسے لکھا ہے لاک آگئے کوئی صحیح تیچر آپ صحیح تیچر ہے وہ کہتا نہیں میں بچوں کو سمجھانے لگ لاک صحیح جواب کیا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں سار بیٹا ایسے لکھا جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا مسلمان کے ساتھ بھی جب آپ قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھے نا تو آپ کو بڑا مزا آتا ہے قرآن کو سمجھ نے کی کوشی کر ترجمہ سے پڑھے اللہ تعالیٰ جب کہ بات سمجھانے لگتا ہے تو ہمارے لیول پہ آجاتا ہے انسان کے لیول پہ آجاتا ہے جیسے انسان کی نفسیات ہے نا ویسے اسے سمجھاتا ہے پیار سے دلیلوں چاہتا تھا پوری پوری صورت پورا پورا لوجک بتاتا کہ سود کیوں حرام ہے لیکن اللہ نے وہاں ایک دم لہجہ چینج کیا تو اس نے کہا ہم نے سود کو حرام قرار دے دیا تو اسلام میں رہنا رہو نہیں رہنا تو نکلو پا کوئی دلیل نہیں کہ کیوں سود حرام ہے اللہ اللہ چاہتا تو ایک ہزار دلیلینے والی چیز نہیں ہم نے حرام کر دیا بہت ختم ہوگی بہت بہت ہم پڑھتے نماز کیوں پڑھنی چاہیے نماز کے فائدے کیا بہت پڑھتے چھوٹی کلاسز میں پڑھ کر بھی ہیں کوئی فائدہ نہیں نماز اللہ کا حکم ہے پورا ختم ہوگی بہت ایک لوجک سمجھ آنی ضرور نہیں بس ایک لوجک کافی ہے میرے رب نے مجھے یہ حکم دے دیا ختم ہوگی بہت دلیل اپنی تشفی کے لیے ہوتی اپنی سمجھ کے لیے ہوتی ہے لاؤ میں بھی بہت دلیل سمجھ آجائے بڑی اچھی بات ہے اسی لئے لاؤ کی لینگویج رہی ہو بعض باتیں اللوجکل ہیں لیکن ہم پڑھائیں گے کھڑے ہو کے پڑھائیں گے ہم اسے تنقید بھی کریں گے لیکن لاؤ کیا ہے جو لکھا ہو ہے بلائنڈ ہے تو ہم پروسیجرل چیزیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان دو سلائیڈ سے یہ بات آپ کو بڑی واضح ہونی چاہیے کہ سر ادھر آپ نے یہ کہہ دیا ادھر آپ نے یہ کہہ دیا ہاں بیٹا ادھر یہ لکھا ہے اور ادھر یہ لکھا ہے ابھی میں نے ایک لفظ بولا تھا رینٹ میں تین چیزیں ٹیکس ہونی ہیں ایک منتھلی رینٹ دوسرا فور فیٹیڈ ڈیپاؤز ایک تیسری کانی آنے لگ وہ کہتے بعض دفعہ جب آپ گھر کرائے پر دیتے ہو تو کرائے دار سے کچھ اڈوانس لے لیتے ہو ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں یہ اڈوانس دو طرح ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں نون اڈجیسٹیبل اڈوانس اور دوسرے کو کہتے ہیں اڈجیسٹیبل اڈوانس نون اڈجیسٹیبل کا یہ کرائے میں اڈجیسٹ نہیں ہو آپ گھر کرائے پہ لینے آئے ایک لاکھ روپیہ گھر کا کرائے میں نے کہا دس لاکھ روپیہ آپ سے اڈوانس لوں گا یا چلو پانچ لاکھ اڈوانس لوں گا اچھا ٹھیک ہے پھر اگلے پانچ مہینے میں نے کرائے نہیں دینا کہتا نہیں نہیں بھائی یہ میرے پاس رہیں گے as a security as a security جب جاؤگے جب میں دوں گا آپ اگر تم نے گھر انسان کے بچوں کی طرح استعمال کیا ہوا تو this advance is called non adjusted ایک advance ہوتا ہے جو آپ rent advance لے لگتے آپ کہتے بھائی ایک لاکھ روپیا مہینے کا کرایا ہے لیکن آپ چھے چھے مہینے کا مجھے اکھٹا دیں گے اس کا مطلب ہے ابھی کتنے پیسے دو گئے چھے لاکھ لیکن پھر اگلے چھے مہینے کرایا بھی تو نہیں دو گے پھر چھے مہینے بعد کرایا دو گئے یہ کون سا advance ہے اس کا مطلب ہے جب ہم کوئی چیز کوئی لینڈ اگر کرائے پر دیتے ہیں تو دو طرح کی چیزیں ہوں سکتے ہیں پڑھنا ابھی ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں نون اڈجیسٹیبل کو ٹھیک ہے نون if the advance is not adjustable against monthly rent it will be treated as income law کہتا ہے پھر ہم یہ بھی آپ کی income میں شامل کریں گے income from property ٹھیک ہے نا اور اگر یہ ہے تو اس کو تو کرنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ تو monthly rent آپ نے advance لے لی ہے نا تو یہ تو ہم کہاں tax کر رہے ہیں accrual basis پہ کر رہے ہیں وہاں خود ہی adjust ہو جائے گا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی accrual basis پہ کر رہے ہیں نا تو وہاں adjust ہو جائے گی بات خود سال کے بارہ مہینوں کا rent charge ہو جائے گا مثلا آپ نے دو سال اب اس سال یہ کتنی amount پہ tax دے گا بارہ لاکھ پہ اللہ بلا کرے ٹھیک ہے نا اگلے سال پھر بارہ لاکھ accrual اسی کو ہی کہتے ہے نا وہ کہتا ہے یہ والی amount تو خود ہی adjust ہو جائے گی اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں فرض کیا اس نے 36 لاکھ اب دو mount ہیں ایک 12 لاکھ کی اور 24 لاکھ والی کے اوپر کونسا concept لگے گا accrual اور 12 لاکھ پہ کونسا لگے گا یہ پڑھنے لگے یہ سیکشن چودہ میں پڑھنے لگے سمجھ جائیے دیکھ non adjustable advance وہ کہ if tenancy continue more than ایک بندہ آیا اگر وہ 10 سال تک ہمارے پاس قرائدار رہا ہے اور ہم نے اس سے کوئی ایک amount فرض کیا 10 لاکھ روپیہ کیا لے لیا ہے advance لے لیا پہلے 10 سال کیا ہوگا اور پھر 10 سال کے بعد کیا ہوگا پہلے 10 سال نا وہ جو advance تھا نا نون adjustable advance اس کے 10 حصے بنا آلیں گے 110 ہر سال add کرتے جائیں 10 لاکھ کا 110 کتنا ہوا ایک لاکھ فرض کیا لاکھ روپیہ رنٹ تھا بارہ لاکھ رنٹ آیا ایک لاکھ روپیہ اس 10 لاکھ میں سے add ہوا تیرا لاکھ پر ٹیکس دینا ہے بات سمجھ آئیے کی نہیں رنٹ کا مطلب اس کا مطلب ہے رنٹ میں ٹیکس سیشن میں اگر ہم رنٹ کو دیکھیں تو تین چیزیں ٹیکس ہونے جا رہی ہیں رنٹ نمبر ون منتھلی رنٹ نمبر ٹو فور فیٹڈ ڈیپوزیٹ کبھی کبھار آیا کرے گا نمبر ٹری ون ٹین آف نون اڈجیسٹیبل اڈوانس ان تینیوں چیزوں کو ملائیں گے تو ہماری انکم بنے گی بات سمجھ آئی ہے سٹریٹ لائن پہ ایک قسم کا ٹھیک ہے نا یعنی کیا ہوا ابھی ہم نے آسان سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے نا ہم نے جو اڈوانس ہے پہلے اڈوانس کو چیک کر رہے اچھی طرح سے کون سا اڈوانس ہے نون اڈجیسٹیبل اور اگر اس نے دکھا اڈجیسٹیبل اڈوانس تو پھر کچھ نہیں کرنا پھر تو اکرویل کونسیپ لگے گا وہاں خود ہی ہو جائے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال دس سال پورے ہو گئے ہر سال ون ٹینٹ ون ٹینٹ ہے دو ٹارہ گیاروہ سال آگیا اب کچھ ایڈ نہیں بارہ تیرہ چودہ پندرہ آگے جب تک یہ والا بندہ رہتا رہے اب کچھ ایڈ کیونکہ اڈوانس کو ایک دفعہ انکم بنانا تھا آپ سمجھ آگئے ہیں اڈوانس کو آنر کی انکم نہیں تھی ابھی میں بتاتا ہوں یہ کیا کیوں وہی بات پہلی بات پہلا وہی جواد دوبارہ پروسیجرل رہا ہے اس کی لوجک سمجھ آرہی ہے سمجھائی جا سکتی ہے اس لئے بتا بھی دیتے ہیں مثلا میری ایک بیلڈنگ ہے ایسے سوچیں میری ایک بیلڈنگ ہے اس کا منتھلی کرایا ہے آٹھ لاکھ روپیہ مجھے لگ رہا ہے آٹھ لاکھ روپیہ تو میں کرایا شو کروں گا اتنا تو گورنمنٹ کوئی ٹیکس چلا جائے گا جس بندے نے بیلڈنگ کرایا پہ لینی ہے میں نے اسے بات کہی میں نے کہ ایک کام کرو میں تمہارے سے کرایا پانچ لاکھ لے لوں گا تم مجھے اڈوانس تو تمہاری امانتی پڑی ہے نا میرے پاس تم مجھے فائیو ملین اڈوانس دے دوں پچاس لاکھ روپیہ اڈوانس نارمل سے زیادہ اڈوانس لے گیا اب ہو سکتے اس بندے کو سامنے والے کو بھی سمجھ آئے ہم ایسے دونوں مل کر کیا کر سکتے گورنمنٹ کا نقصان کر سکتے تھے رینٹ ہم نے دانستہ کم کر لیا اڈوانس بڑھا لیا ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کہتے تمہاری ہم اڈوانس کو بھی انکم میں ڈالنے گا اب جب تم یہ بڑھاؤ گے تو اس کا بڑھے گا نا فرس کیا نارمل اڈوانس آنا تھا پانچ لاکھ ہم نے لیا پچاس لاکھ کوئی بات نہیں ہم نے یہ پرویزن رکھی ادھر سے پکھڑ لیں گے تاکہ لوگ چیزوں کو وینڈو ڈریسنگ نہ کریں چیٹ نہ کریں یہ اس کے پیچھے دلیل بھی موجود ہے کچھ بات تھوڑی سی سمجھ آئی ہے دس سال کے بعد کیا ہوگا no amount will be added under the head income from property after لیکن کب جب ایک ہی بندہ کھرائیدار رہتا رہا رہا اچھا جی rent تن تھی vacated اب اگر قرائدار جانے لگے تو کیا ہوگا اچھا اس بات کو پڑھنے سے پہلے چھوٹی سی example کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ دیکھ یہاں سے پہلے یہاں تک کی بات کو نمیریک لی کرتے ہیں mr. کامران rented out a house on 1st july 2020 at a monthly rent of rupees 100,000 as per agreement 500,000 was received as non adjustable advance on july 1st 2020 payment of rent will be paid at the end of each respective month calculate property income for tax year 2021 پیلی بات rent میں کتنی income آ سکتی ہیں 3 آ سکتی ہیں अच्छा ضرور ہی نہیں 3 ہو ہی ہوں اب جیسے ساری situation میں forfeited deposit والی کہانی نہیں ڈالی examiner نے ठीक है نا तो اب ہم نے کون سی tax لگانے ہے 2 پر لگانا 1 rent آ گیا جی کتنا 1 lakh ठीक है na non adjustable advance کتنا लिया 5 lakh multiplied by 50 000 यह तोटल income कितनी आ गई 12 lakh कुछ बाद समझा यह टेक्स यह 2021 rent आ इतना और advance आ इतना total income आ गई इतने अगले साल पिर ऐसे पिर ऐसे पिर आ ठीक है na 10 साल तक ऐसे चले हाँ हाँ 10 साल यह हो सकता है rent हर साल 10 परसेंट बढ़ रहा हो तो फिर अगले साल rent एक लाख नहीं रहेगा कितना हो जाएगा एक लाख 10 सार हो जाएगा तो बढ़ता भी है अगले साल यह लेकिन जरह अब हम देखते हैं कि अगर घर किरायदार छोड़ दे तो क्या होगा अगर घर 10 साल के अंदर अंदर पैला किरायदार आया 10 साल के अंदर उसने سال بندہ آئے گا ون ٹین تھ ایڈ ہو جائے گا بہلے اس نے پورا سال رہا ہو یا آج کیا تاریخ ہے یکم اپریل یکم اپریل دو ہزار یہ ٹیکسیئر کب ختم ہوگا تیس جون دو ہزار ایک بندہ آج قرائے پر اس نے گھر لیا ہے آج فرض کیا اس گھر کا کرایا ہے ڈیڑھ لاکھ روپیہ اور اس نے اڈوانس دیا ہے آٹھ لاکھ روپیہ تو ٹیکسیشن کیسے ہوگی آنر کی گھر کتنے اٹھ سے کرایا پر آ اپریل مئی تین مہینے تو ہم کہیں گے ایک لاکھ پچاس ہزار ملٹی پلائیڈ بائی تھری یہ کتنا آگیا جی ساڑھے چار لاکھ روپیہ لیکن آٹھ لاکھ کا ون ٹین ہی لے لیں گے اس کو ٹائم پورشن نہیں کیا یہ بات سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی اکاؤنٹنگ میں نہیں پڑھا فولی ار ڈیپریسیشن ڈیر اپ پرچیس نو ڈیپریسیشن ڈیر اپ سیل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ڈیپریسیشن کے چیپٹر میں یہ تقریباً ویسے ہی ہے پورا ون ٹین لے لیں گے جس سال قرائدار آئے گا اور نہیں لیں گے جس سال چھوڑ کے جائے کیا جب مرضی سال میں چھوڑ کے جائے آخری دن ہی کیوں نہ چھوڑ کے جائے ٹھیک ہوگی نا بات یہ بات لکھی ہے نو اماؤنٹ will be added in the year of ویکنسی آئی بات سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی if the property is let out against another non-adjustable advance new advance less اچھا چلیں یہ بھی اور نئی بات شروع گی اسے کل کے لیے ہم نے hold کیا میں ایک اور practice question آپ کو پہلے کرا دوں یہ والا کر لیا تھا ہم نے یہ کر لیا مستر سلطان rented out house on 1st july 2020 at a monthly rent of 150,000 as per agreement 500,000 was received as non-adjustable advance on 1st july 2020 payment of rent will be paid at the end of each respective month monthly rent will be increased 10% annually calculate property income for tax year 2022 2021 کی نہیں مانگ رہا 2021 کا لیے rent کیا ہے کیا ہے ڈیڑھا na multiplied by 12 یکم july سے چڑھا ہے na kirائے پہ july سے june normal tax year july to june نکال لیں copy نکال لیں 2021 کی calculation کر دکھائیں مجھے جلدی سے شاہ 2021 کی calculation کریں پہلے rent کتنا لینا لینا کتنا ہو گیا 19 لاک 80 رہا کیا کوئی مسئلہ ہو گیا بولتی نہیں ہے روزہ تمہیں لگ رہا گھنٹے سے بول میں رہا اور advance کا کیا کریں اس میں کتنے percent بڑھائیں نہیں بڑھانا advance تو ہو چکا جو ہونا تھا وہ تو سیم اسی طرح 50 000 وہ آگیا تو ٹوٹل اماؤنٹ کتنی آگئی 20 لاکھ 30 اور اگر ہم 2023 کی ٹیکسیشن کریں تو کیسے ہو کی یا تو اس میں 10 percent کر لو یا تو اس میں 10 percent کر یا اگر compounding effect اچھی طرح پڑھ کے آئے QM میں 1.1 raise to power کرو کلکولیٹر سے کرو اگر base rate ہی لینا ہے تو وہ power بنتی جائے گی ایک سال دو سال تین سال چار سال اور یا 65 دس percent لے دونوں طرح سے کام تو ہو جائے گا کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں بات سمجھ آرہی ہے جی 65 پہ لگے مطلب سال آرہی ایڈوانس ہم نے کب کا income from other sources میں جائے گا یہ والا advance تو ادھر ہی رہنا ہے اس کو تو rent میں ڈال دیئے ایک منتلی rent ایک forfeited deposit ایک 1 10th of non adjustable advance شاہ باش 1 10th of non adjustable اچھا building خڑی کرنی ہے نا ہم نے آپ نے خود ہی پڑھنا ہے ٹیکس کو یعنی مطلب یہ نا پیسے آپ کو دے دیا پڑھنا ہم نے خود دیا اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہے الفاظ کی باریکی سے کھیلنا سیکھنا ہے اب یہ باریکی ہم گریجولی لائیں گے ابھی دیکھیں کچھ باتیں سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے نا دیکھیں یہاں لکھ رہی ہے یہ ایسا law لکھا ہوا ہے where the owner of the building receive from a tenant an amount which is not adjustable against rent payable by the tenant the amount shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property in the tax year in which it was received and following nine tax year in equal proportion law نے بات ایسے لکھیا چلو اپنی آنکھوں سے پڑھ کے کوئی خاص مطلب نکال کے بتاؤ چلو ابھی آج ہی چیلنج ہوگی پڑھو گوھر لگاؤ تدبر کرو اس پہ شاباش جی آپ کیا کہہ رہے بیٹا ہم دیکھیں آپ میں سے کچھ بچے signal پکڑنا شروع ہوگی نا سیم ان کی active ہونا شروع ہوگی ہے سیم جب جب government net بند کر دیتی نا پھر net کھولتی ہے تو کسی کا فون ابھی signal پکڑ لیتا ہے کسی کا ابھی بات میں دو مینٹ بعد پکڑتا ہے تو کچھ بچوں کا ماشاءاللہ signal پکڑنا شروع ہوگی ہے اگر کوئی بندہ building قرائے پر دے تو پھر تو یہ حصول لگے گا میرا ایک plot ہے میں نے plot قرائے پر دینی ہے کیا plot قرائے پر دینے سے property income rise ہوتی ہے یہ کہاں لکھا ہے آپ دیکھو تم میرے جھانسے میں آگئے ہو میرے پہتبار نہیں کرنا واپس جاؤ واپس جاؤ سکوپ دیکھو کیا لکھا ہوا تھا rent کی definition میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں any amount received by the honor of land اور building لینڈ بھی قرائے پہ جا سکتی ہے وہ بھی income from property میں آئے گی لیکن اگر میں نے لینڈ جگہ دی ہے قرائے پر اور میں نے ایک بڑا سارا advance لے لیا ہے وہ میری income میں add نہیں ہوگا میری نا شہر میں ایک بڑی اچھی جگہ پلوٹ ہے جہاں کوئی شہر کی ایک main کوئی lgs school والے وہاں building بنانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے ارے پلوٹ بیچ دو میں نے کہا نہیں آ رہا اتنی prime جگہ پہ پلوٹ میں نے تو نہیں بیچنا وہ کہتا ہے اچھا ارے پلوٹ نہ بیچو تم ایسا کرو میں میں پلوٹ کرائے پر دے دو ہم یہاں اپنی building بنا لیتے ہیں ہم نے school بنانا یہاں پہ اور تم ہمارے ساتھ agreement کرو کہ دس سال ہمیں building استعمال کرنے دو گے تو پھر پیسے بھی سارے ہم ہی لگا لیتے ہیں اب میں نے خالی کیا دیا ہے قرائے پر lot building کس نے بنائی ہے میں تو honor of building نہیں ہونا اب میں نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں دے دیتا ہوں plot دو کروڑ روپیا مجھے advance دے دو اب کوئی خطرہ نہیں لیلو جتنا advance لینا یہ income میں بھی نہیں جانا یہ one tenth نے income میں نہیں جانا اب ہو سکتا ہے legislator سے غلطی سے یہاں land لکھنا بھول گیا ہو کوئی بات نہیں ہے بھول گیا تو کوئی بات نہیں بھگتو بھائی اب فیلحال آپ اس پہ tax نہیں لگا سکتے آپ سمجھ آرہی میری کہ نہیں یہ پہلے دن کا رونا رو رہا ہوں یہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسے پڑھنا سکھنا ہے where the honor of ہو سکتا ہے غلطی سے لکھنا رہ گیا ہو کوئی intention یہ نہ ہو لیکن law یہ بن گیا نا ایسے کی تیسے اب لگا کے دکھائیں tax ہم بیٹھے ہیں اب نہیں لگ سکتا ہے کیونکہ لا تو الفاظ کی گئے میں سارے where honor of the building receive from a tenant an amount which is not adjustable against rent payable by the tenant the amount shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property in the tax year in which it was received and nine tax year in equal proportion اس کا مطلب ہے examiner پتہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ ساری کانی گیم کرائے گا آپ کو اور بیچ میں لینڈ کہہ دے گا تو جو normal پڑھنے والے بچے ہیں وہ بیچارے پھر جائیں گے اس کے جہن سے لیکن جو اپنی آنکھوں سے tax پڑھنے کے عادتی ہیں یہ ما شاء اللہ یہ والی interpretation آپ نے خود کر دی ہے کئی بچوں نے ابھی تو چند دن ہم اس والے طریقے پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عموماً بچہ جب اس کے ذہن کھولنے کی بات کرے اسے چیز سکھانے کی بات کرے میں نے آپ کو پہلے دن کہا ہے یہ وہ سبجیکٹ ہے جس سے آپ کی شناخت ہے ساری زندگی کے لیے آپ کے پروفیشنلیزم کی شناخت ہے یہ سبجیکٹ آپ باقی سبجیکٹ میں رٹا لگا لیں جیسے مرضی پڑھ لیں لیکن خدا کے لیے اس سبجیکٹ کو ایسے پڑھنا سکھیں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے بس اس کی اچھی طرح سے توجہوں سے آپ نے کر کے آنا کھل یہاں سے آگے چلیں گے ابھی بڑی باریکی آنے یہ بڑا مزے کا سبجیکٹ ہے میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا آپ کی ہوبی بن جائے گا ٹیکس پڑھنا اللہ کے حکم سے آپ کو یہ مزہ آنے لگے گا کہ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے ایک لفظ ایسے ہو جائے تو ایسے ہو گیا کومہ لگ جائے تو ایسے ہو گیا کومہ نہ لگے تو ایسے ہو گیا کل ملاقاتوں کے انشاءاللہ